آج ہم بھگوت گیتہ کی کچھ وشیش شلوکوں کی چرچہ کریں گے جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ اپنی اندریوں کے ساتھ سنبت کیسے بنایا جائے شلوک نمبر 44-45 کہتا ہے یہ جناردن ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ پریوارک دھار میں کریاؤں کا پالن نہیں کرتے میں نرک میں چلے جاتا ہوں وہیں ہم اپنے سوارٹ کے لیے اپنے ہی پریوار کا سنہار کرنے کو تیار ہیں یہ شلوک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی اندریوں کی عادتوں کے کلام ہو جاتے ہیں ہم واستوک خوشی کھو دیتے ہیں شلوک نمبر 46 کہتا ہے اگر دھردراش کے پتر مجھے یوت میں ہتھیار ڈال کر مار دیتے ہیں تو یہ مجھے ادھک پریے اور لاپکاری ہوگا یا یوگی کا وچار ہوتا ہے کہ کیا واستوک میں وہ اپنی اندریوں کی آنت کو تیار کر ادھیاتمیتہ کی کھوڑی میں جانا چاہتا ہے باستوکتہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی اندریوں کی عادتہ کو سویکار کرتے ہیں تو ہم اپنی آتما کی اصلی خوشی کو کھو دیتے ہیں ویوہ واسطب میں ہمیں دکھ اور آشنکہ ہی پردان کرتے ہیں ہمیں اپنی اندریوں کے ساتھ صحیح سمبند مرانے کی آوشکتہ ہے ہمیں انہیں سمجھنے انہیں نیانترت کرنے اور انہیں صحیح دشاہ میں ماغ درشن کرنے کی آوشکتہ ہے اس لئے اگلی بار جب آپ اپنی اندریوں کی ماغوں کا سامنا کریں تو تھوڑی سی سمیدن شیلتا اور سمجھ دکھائیں ہمیں ہمیشہ سنتودت رہنا ہے سمیدنہ اور بودھی کے بیچ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے پرمارتک سکھ ہمارے انترمند میں ہی ستھت ہے نہ کی بھاری سویداؤں میں پردام